مدردیش کانگریز ادھے شہفم پورو مکہ منتری کمالناک گولیر سمبھاگ میں آئی بارک میں ہوئے نقصان کا معاینہ کرنے پہنچے جہاں انہوں نے بارک پروابیت لوگوں سے چرچہ کی دوران انہوں نے شیورات سرکار پر نشانہ ثابتے ہوئے کہا کہ پرکارٹی آپدہ سے ساتھ ہی شیورات سرکار کا برشتہ چار بھی لوگوں کو لگل رہا ہے پورو مکہ منتری کمالناک نے گولیر سمبھاگ میں بارک پروابیت علاقوں کا معاینہ کیا اور بارک پروابیت لوگوں سے چرچہ کی دوران انہوں نے کہا کہ موسم بیبھاگ باریس اور بارک کی پورو جانکاری دیتا ہے اس حساب سے سرکار کو سترکتہ برشتہ چیئے میں مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آسنے دکھاوے اور ڈرامی کا نہیں ہے جو وہ بتائیں کہ بار پروابندن پر اس کی پورو جانکاری پر اس سے نپٹنے کو لے کر سرکار نے کیا قیاریا کی ساری وقت سوشتی پردیش کی جنتہ کو بتائیں ان ٹھیتروں میں آج حالہ بہت بھیاوے ہیں سب کچھ تبھا ہو چکا ہے تتکال راحت کے آوشہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اس دوران کملنات نے دھتیا جلے میں بار میں بہ گئے پول کا بھی معاینہ کیا اچھت کے گاؤں کا دورہ کر جایا ہوں ہم ہیلیکاپٹر سے دیکھا ہے کہ کتہ نشٹ ہوا ہے آج یہ راجدیتی کا موقع نہیں ہے پھر آوشک ہے کہ ہم سجاب دیں ہم سجاب دیں اور پوری مدد کریں سجاب دیں راجی سرکار کو مکھی بندری کو اس آبدہ میں اس پرکار کی آبدہ میں نے کبھی دیکھی نہیں جو میں نے آج دیکھی اس کے بعد میں شپوری اور شوپور جا رہا ہوں چھوٹی سرکے ہوئیں بڑی سرکے ہوئیں ہزاروں ہیکٹر جمین نشٹ ہوئی ہے فسل نشٹ ہوئی ہے اس کا کیسے آخرت کیا جائے گا جو فسل نشٹ ہوئی ہے جو مکان ٹوٹے ہیں جو آج ریلیف کیمپ میں ہیں یہ سر واپس کیسے لائے جائے گے کیے بھل گھوشتہ ہیں کرتے سے کوئی ریلیف کوئی فائدہ لوگوں کو نہیں ہونے والا تو میرا تو ایک ہی پرشن ہے راجی سرکار سے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ پربند کر رہے ہیں اور کون سے سیمیت سمیے میں یہ رہت پہنچ جائے گی کتے سارے پل ٹوٹے چھوٹے پل ٹوٹے بڑے پل ٹوٹے گاؤں کی سڑکے میں دیکھ کیا رہا ہوں نشٹ ہیں گاؤں کا گاؤں خالی ہے بہت چارے گاؤں میں جو ایک بیٹھتے نہیں ہیں یہ حالت ہے سنگیت تیسوہ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھے لو سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے اوٹنیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز